السلام علیکم دوستو میرا نام حریاز اور آپ دیکھ رہے ہیں موبائل ڈاکٹر یوٹیوب چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ ایک کیفیٹ کا جو چائنہ موڈل کا موبائل ہے تو دوستو اس موبائل میں کیا مسئلہ ہے کہ سیگنل کا مسئلہ آ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ ایک سیگنل آپ کو شو ہو رہا گا تو کبھی دو سیگنل آتے اور کبھی ایک سیگنل شو ہوتا ہے کبھی بھی کئی پہ نو سروس کبھی آتا ہے تو اس میں سیگنل کا مسئلہ ہے پہلے سے کسی نے کام کیا ہے اور وہ بھی آپ کو دیکھاتے ہیں کہ کسی نے کس طرح کام کیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ ایک سیگنل آ بھی ہو چکا ہے تو اس مسئلہ کا بہت سے طریقہ کار آپ کو بتاؤں گا سٹیپ بائی سٹیپ کو آپ کو نیو ٹریکس کی بتاؤں گا جس سے آپ کسی بھی موبائل کا سیگنل فالٹ آپ آسانی کے ساتھ ریپیر کر سکتے وہ اپنی مسئلہ سول کر پائیں گے ٹھیک ہے تو دوستو سب سے پہلے اس کو کھولتے ہیں اور اس کا جو لائن ہے سیگنل کا دو لائن یہاں پہ دی ہوئے تھے تو ایک جی ایس ایم اس کو کہتے ہیں جو آئی سی سے آتا ہے اس کو جی ایس ایم لائن کہتے ہیں اور دوسرا جو ہم کہتے ہیں اس کو گراؤن تو ابھی سب سے پہلے اس کو کھولتے ہیں اور آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ سٹیپ کراتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح مسئلے جو ہے بہت سے آتے ہیں موبائل میں جو کسٹمر کا کہنا ہوتا ہے کہ وہ آپ ہے جب جہاں پر وہ رہتا ہے تو وہ آپ ہے موبائل سیگنل نہیں پکڑتا اور دوسری موبائل پر سیگنل ہوتے ہیں لیکن اسی موبائل پر سیگنل نہیں ہوتا تو ہم اس کو ریپیئر کر کے دیتے ہیں لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کو پتا نہیں ہوتا کہ اس کو کیسے ریپیئر کریں تو جو میتھڈ ہم یوز کرتے ہیں وہ آپ کو بتائیں گے اس سے آپ کسی بھی موبائل کا سیگنل پر آپ آسانی کے ساتھ ریپیئر کر دیں گے ٹھیک ہے دوستو تو سب سے پہلے موبائل کو کھولتے ہیں اور آپ کیلئے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ دوستے گزارش ہے کہ ابھی تک آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پریسکر پی جئے ساتھ ہی بلا آئیکن کو پرس کیجئے تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے ٹھیک ہے دوستو تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو اس کی دو لائن ہے اور میں آپ کو اس کو ملٹی میٹر کے ذریعے آپ کو چیک کراؤں گا تو آپ دیکھ سکتے ہوں تو دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے تو اس کا یہ جی ایس ایم یہاں پر لکھا ہوا ہے میں آپ کو تھوڑا سا دیکھانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو زوم کر کے اچھی طریقے سے دیکھ جائے ٹھیک ہے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر اس کا جی ایس ایم لکھا ہوا ہے یہاں پر یہاں پر لائن آکے یہاں سے سوڑ ہوکی ان دونوں ایک ریزسٹر ہوتا ہے دوسرا کیپیسٹر سے پیلٹر ہوکی یہاں پر آتا ہے سپلائی اور دوسرا سپلائی یہ ہے یہ اس آئی سی سے آتا ہے تو یہ بھی ایک لائن ہوتا ہے جو عام طور پر زیادہ موبائل میں یہ آپ کو گراؤنڈ شو ہوگا ابھی بھی میں آپ کو اس کا ریڈنگ بتاؤں گا یہ بھی آپ کو پروپر گراؤنڈ شو ہوگا اور یہ بھی گراؤنڈ آپ کو دکھائے گا لیکن یہ گراؤنڈ نہیں ہوتا تو وہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ یہ جب آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ گراؤنڈ ہے کہ نہیں ہے اور یہ جی ایس ایم پوائنٹ ہے کہ گراؤنڈ ہے اور یہ اس کو گراؤن� تو سب سے پہلے ملٹی میٹر کو لیں گے اور آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ اس کو ٹریس کر کے اور آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ بتائیں گے تاکہ آپ کو پراپر سے میں سمجھا سکوں اور آپ کو کسی بھی موبائل کا سینگل آپ آسانی سے اس سے ریپیر کر بائیں گے ٹھیک ہے تو تھوڑا سا زم آؤٹ کرتے ہیں اور ملٹی میٹر کو آن کرتے ہیں اور سب سے پہلی بات اگر آپ نے ایسی کوئی پوائنٹ آپ نے چیک کرنا ہے جو آپ کو گراؤنڈ شو ہوگا اور وہ گراؤنڈ نہیں ہے جیسی کہ یہ والا جی ایسیم پوائنٹ ہے اور وہ گراؤنڈ شو ہوتا ہے لیکن گراؤنڈ ہے نہیں تو اس کو آپ نے دو سو اوم پہ رکھنا ہے ٹھیک ہے کونسی دو سو اوم پہ آپ نے سٹ کر دینا ہے اس کی بعد آپ نے ملٹی میٹر کیو پر چیک کرنا ہے ٹھیک ہے ابھی آپ کو چیک کراتے ہیں سب سے پہلے آپ نے جب اس کو دو سو پہ رکھا تو اس کو سب سے پہلے آپس میں آپ چیک کریں گے کہ یہ کتنا ریڈنگ یہ تھا ہے یہ دیکھیں پائپ اوم پہ آکے رکھ گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ملٹی میٹر پہ جتنا یہ وائر ہے یہ پائپ یہ ابھی پور پہ آگیا ہے تو اتنا اوم یہ ایجسٹ کرتا ہے تو اس کو ابھی چیک کرتے ہیں گراؤنڈ پہ یہ جب میں گراؤنڈ چیک کرتا ہوں یہ دیکھیں ابھی آپ کو اسٹر بایسٹر دیکھاؤں گا تو تب یہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا یہ دیکھیں ابھی یہ گراؤنڈ ہے تو ابھی جیسر ایم کو چیک کرتے ہیں یہ گراؤنڈ شو نہیں ہوگا یہ دیکھیں یہ دیکھیں دوستو ابھی یہاں پہ ایٹ پہ آکے رک گیا ہے ایٹ پہ سیون پہ آکے رک گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ ریڈنگ جتنا آرہا ہے یہاں پہ اتنا ریڈنگ نہیں آرہا ایک مسئلہ تو یہ ہے جو یہاں پر شو ہو رہا ہے یہ دیکھیں ایٹ پہ آکے رک گیا ہے سیون پہ ایٹ سیون دکھا رہا ہے لیکن اس کا ریڈنگ اتنا نہیں ہوتا جتنا گراؤن کا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ دوسرا آپ کو چیک کرائیں گے یہ دیکھیں یہاں پہ بھی پلس ہولٹیج آرہا ہے پلس ریڈنگ آرہا ہے سوری تو یہ گراؤن ہونا چاہیے کیونکہ یہاں پہ آئی سی ہے تو اسی وجہ سے یہ گراؤن شو نہیں ہو رہا تو اس کو بھی گراؤن ہونا چاہیے یہ ہم کیا کریں گے ابھی اس کو بھی گراؤن کر دیں گے اور یہاں سے ڈائریک جمپر یہاں پہ لگائیں گے ٹھیک ہے تو یہ عام طریقہ کار ہے جو یہ گراؤن کر کے اور اس کو ڈائریک لی یہاں پہ جیسل پہ جمپر کر کے انشاءاللہ اس سے ہمارا مسئلہ جو ہے کو سول ہو جائے گا ٹھیک ہے تو چلی اس کو کھر دیں تو سب سے پہلے کیا کریں گے یہاں پہ دو ریزسٹر جو ہے ایک ریزسٹر سوری ایک کیپسٹر دیا ہے تو اس کو ریمو کریں گے یہ دیکھیں ابھی ہم نے اس کو ریمو کیا ہے میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ بتاؤں گا انشاءاللہ اس سے آپ کا مسئلہ جو ہے وہ ہنڈر پرسنٹ سول ہوتا ہے انشاءاللہ ہنڈر پرسنٹ سول ہوگا یہ دیکھیں ابھی ریڈنگ ٹھن پہ اور نوائن پہ ایٹ پہ سیم ریڈنگ ہے جو پہلے تھا یہاں پر اور یہاں پر کوئی ریڈنگ شو نہیں ہوگا ابھی یہاں پر بھی ریڈنگ ابھی بھی آرہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لائن ابھی بھی کارپ پر اٹھا اچھ ہے اس کو ابھی کارٹ دیں گے یہاں سے دوستو ابھی ہم نے یہاں پہ اس کو ڈسکنیک کر دیا ہے جو لائن یہاں سے آرہا تھا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو میں آپ کو تھوڑا سا دکھانے کی کوشش کرتا ہوں یہاں پر ہم نے اس کو ڈسکنیک کر دیا ابھی یہاں سے جمپر لے کے یہاں پہ لگائیں گے اور یہ والا پونٹ جو ہے اس کو گراؤن کر دیں گے ٹھیک ہے تو پھر آپ کو چکرائیں گے تو دوستو ابھی آپ کو تھوڑا سا دکھاتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ ابھی آپ کو انشاءاللہ پراہ پر نظر آرہا ہوگا یہاں پر ہم نے کہا کہ دوستو یہاں پہ ہم نے ڈائریک جی ایس ایم سے جمپر لے کے یہاں پہ لگا دیا ہے یہاں پہ اس کا اپنا جو سپلائی تھا یہاں پہ آرہا تھا اس کو بریک کر کے اور اسی پوائنٹ کو جو جی این ڈی یہاں پہ لکھا ہوا ہے اس کو جی این ڈی کر دیا ہے کیونکہ یہاں پہ لکھا تو جی این ڈی ہے لیکن جی این ڈی نہیں دکھا رہا تھا ریڈنگ یہاں پہ جی این ڈی نہیں تھا تو ہم نے اس کو جن ڈی کر دیا اور اس کو ڈائریکلی یہاں سے جمپر کر دیا تو ابھی دونوں کا ریڈنگ جو ہے سیم نہیں ہونا چاہیے اس کو جب چیک کرتے ہیں تو اس کو جن ڈی ہونا چاہیے اور یہ والا جو ہے اس میں دوڑا سا زیادہ اوم کا ریڈنگ آنا چاہیے ہے ٹھیک ہے تو دوستو چلیں آپ کو دکھاتے ہیں میرے جتنی بھی ویڈیو بنائی ہے پہلے سے یا ابھی جو آنے والی ویڈیو ہے میں پھول ٹیٹیل کی ویڈیو بناتا ہوں تاکہ میں آپ کو پروپر سکھا سکتا ہوں اور میں اس کو ایک ایک پوائنٹ کو ایک ایک ریزسٹر کو کے پیسٹر کو آپ کو ٹریس کر کے دکھاتا ہوں کہ یہ مسئلہ کہاں سے آتا ہے اور کیسے اس کو سول کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی یہاں پہ آپ کو دکھاتے سب سے پہلے یہ جو ہے ابھی آپ بتائیں گے دیکھ میرے پور اوم تک دکھا رہا ہے یہ ابھی پور اوم تک آنا چاہیے یہ دیکھیں پور اوم آ گیا ہے اس پہ پور اوم تک نہیں آنا چاہیے توڑا زیادہ ہونے چاہیے ابھی آپ دیکھ سکتے ہوں سیون پہ ایٹ پہ آ کے رک گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پہ تین اوم کا ڈیفرنس ہے ان دونوں پوائنٹ میں تو یہ ڈیفرنس ہونا چاہیے اگر یہ بھی گراؤنٹ شو ہوتا تو اس کا آئی سی کا مسئلہ ہو سکتا تھا ٹھیک ہے تو ابھی یہ گراؤنٹ نہیں ہے ابھی یہ گرا� کر کے گراؤنڈ کر دیا ٹھیک ہے تو ابھی موبائل کو ٹکس کر کے آپ کو اس کا سگنل چک کر آتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا یہ جو انجینہ ہے آپ کو اس کے جو پوائنٹ سے توڑے اوپر تک اپنے اٹھا دینا ہے تاکہ یہ آسانی کے ساتھ لگ جائے ابھی سم لگا کے آپ کو دکھاتے ہیں انشاءاللہ ہمارا مسئلہ جو ہے وہ سال ہو چکا ہوگا کیا جو جتنی بھی لائن ہے اس کو ہم نے ٹریس کر کے اپنی جگہ پر سیم ریڈنگ کے ساتھ اس کو جمپر کیا ہے جتنا ریڈنگ آنا چاہیے اتنی ریڈنگ کے ساتھ تو ابھی آپ کو چک کرائیں گے اس طرح ہم نے بہت سے موبائل کو ریپیر کیا ہے یہ دیکھیں دوستو ماشاءاللہ ہمارا مسئلہ جو ہے وہ ہنڈر پرسنٹ سال ہو چکا ہے یہ دیکھیں تو سگنل ویل پل پروپر طریقی سے پل سگنل آپ کو دے رہا ہے یہ دیکھیں تو دوستو آپ کو دکھا دیا ہے کہ کس طرح آپ اپنی موبائل کو ریپیر کر سکتے ہو اور آپ نے دیکھا کہ پہلے اگر ویڈیو کے سٹارٹ میں آپ دیکھ سکتے ہو دیکھیں گے تو یہ پوائنٹ جو ہے جیسیم کے دونوں پوائنٹ پہلے سے سوڈ ہو چکے تھے جو سوڈنگ وائر کے ذریعے کس نے سوڈ کر کے رکھے تھے لیکن اسے مسئلہ نہیں آ رہا تھا یہ مسئلہ جو تھا وہ جیسیم کے جو لائن تھے اس کی ریڈنگ کم آ رہی تھی اسی وجہ سے سگنل نہیں آ رہا تھا ٹھیک ہے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہو ماشاءاللہ سگنل بالکل فراپر ترے کیسے پل سگنل دے رہا ہے تو آپ کو دکھایا سٹیپ بائی سٹیپ کی کس طرح آپ ایک کیپیڑ موبائل کی ایک کیپیڑ موبائل کو ریپیر کر سکتے ہو ٹھیک ہے دوستو اسی بیتٹ سے آپ کی سی بیو موبائل کو حسانی کی ساتھ ریپیر کر پر پائیں گے ٹھیک ہے دوستو تو ویڈیو اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسن آئی تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو ساتھ ہی سبسکرائب کیجئے کروکہ اسی طرح ہم نیو ٹریکس کی آزانک کی ویڈیو بناتے ہیں اور ہم ہماری جتنی بھی کوشش رہتے ہیں آپ کو پراپر سمجھانے کی تاکہ آپ کو پراپر ریپیرنگ سکا سکیں ٹھیک ہے دوستو تو پھر ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے حدا حافظ